اب ہم پریکٹیکیلٹی کی طرف چاہتے ہیں کہ یہ سسلہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پلائنگ یا حل چلانا کیوں ضروری سمجھا گیا اس کو سمجھنا ضروری ہے اب حل چلانا کے لیے کیوں ضروری ہے سیڈ جو ہے بیچ جو ہے اس کو اگنے کے لیے جرمی نیشن کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک مہچر نمی اور دوسری وامت گرمائش نمی اور گرمائش جب ہم بیچ کو اکٹھی دے دیتے ہیں تو اس کی جرمی نیشن ٹرگر کر جاتی ہے کر جاتی ہے پروائیڈڈ وہ سیڈ ڈورمنسی میں نہ ہو بہت سارے سیڈ ڈورمنٹ ہوتے ہیں مثلا سرسوں ہے اگر اس سال آپ نے لڑسے کے مارچ میں اس کو ہارویسٹ کیا تو سرسوں کا بیچ اسی طرح زمین کے اندر جو کرے گا وہ بڑا رہے گا اور پھر جا کے سیپٹمبر میں دوبارہ جرمی نیشن کرے گا اس وقت تک جرمی نیشن نہیں کرے گا سو اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ایمبریو ہے جو چیز یعنی سیڈ کے بھی خیر آگے سلائیڈ آئے گی سیڈ کے بارے نہ بتاؤں گا آپ کو کہ ایمبریو جو زندہ چیز ہے وہ سمجھے کہ کمپیوٹر ہے ایک کمپیوٹر کا چپ ہے جس کے اندر ہر انفرومیشن اللہ تعالیٰ نے ڈی این اے اور اس میں ساری انفرومیشن رکھی ہے کہ تُو کس چیز کا بیج ہے تُو کیا پروڈیوز کرے گا تیری شکل و صورت کیا ہوگی تیری حد قد کیا ہوگا یہ ساری چیزیں اور تم کب تیرا موسم آئے گا جرمی نیٹ کرنے کا اور کب تم اچھی پیداوار ہوگے سو ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے چپ میں جو اس کو ایمبریو بولتے ہیں اس میں محفوظ کی رہی ہیں اور جب وہ اس کو اس کے حالات کے مطابق چیزیں ملتی ہیں تو اس کی جرمی نیٹشن ٹرگر ہوتی ہے اب اس میں دو چیزیں جس طرح میں نے پہلے اس کیا وہ بہت ضروری ہیں گرمیش اور نمی اب سیڈ نم کا حفظ کیا تو آپ ایک رمال میں باندھیں اس کو دو گھنٹے پانی میں ڈبو کے اس کو رضائی میں رکھ دیں تیسے رضا جرمی نیٹ کر جائے گا سو بغیر سوئل کے بغیر کسی کے کیونکہ سیڈ کے ساتھ پھر اللہ تعالی نے ایک تو ایمبریو جو زندہ چیز ہے اس کے اردگر پھر ایک ایڈبل آئل یا تیل کی ایک لیئر ہے تیہ ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں تیل نہ ہو کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن آئل تیل جو ہے وہ ہٹ بیچ میں ہے کیونکہ تیل جو ہے بیشتر کے لیے پریزرویٹر ہے پریزرو کرتا ہے ایمبریو کو یعنی کہ تیل جو ہے ایڈبل آئل یہ اٹھتا نہیں ہے زیادہ نہیں ہوتا ہزارہ سال بھی پڑھا رہے تو یہ ویسے ہی پڑھا رہے گا سو تیل ایمبریو کی اردگرد اس کی پروٹیکشن کے لیے اور پھر تیل کے بعد ایک فوڈ پیکچ اللہ تعالی نے سیڈ کے ساتھ باندھا ہوا جس طرح سمجھیں کہ ٹیفن کیریئر اس کے ساتھ ہے موسم حلات ٹیک ہوں گے گرمیش اور نمی مل جائے گی اور وہ ٹیفن کیریئر میں جو خوراک اس کے ساتھ باندھ کے دیئے اللہ تعالی نے اس کو استعمال کر کے وہ اپنی جڑ نکالے گا اور جڑ نکال کے کوشش کرے گا کہ سوائل سے اس کو منرلز ملنے شروع ہو جائیں جب سوائل سے منرلز ملنے شروع ہو جائیں گے تو پھر وہ پتہ نکالے گا اور پھر اوپر بڑوتری اپنی جو ہے اس کو شروع کرے گا سو یہ ایک نظام ہے اب بیچ کو نمی سوائل سے لینی ہے اور سیڈ ٹو سوائل کانٹیکٹ جو ہے وہ جتنا بہتر ہوگا اتنی جلدی وہ نمی اٹین کر لے گا اتنی جلدی نمی وہ جذب کر لے گا آپ نے اندر جرمینیشن کے لئے اگر سیڈ لوس پڑا ہوا ہے اور اس کے مٹی لوس ہے اور سیڈ ٹو سوائل کانٹیکٹ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے تو سیڈ جرمینیشن افیکٹ ہوگی کیونکہ وہ اس کو نمی دیر سے ملے گی یا نہیں ملے گی سو موچر جو سوائل سے اس نے لینا ہے تو اس کے لئے سیڈ ٹو سوائل کانٹیکٹ ہونا ضروری ہے جس طرح میں پہلے ہی بتا چکا ہوں وہ آمت ہونی ضروری ہے سو ہم پلاوز صرف اس لئے کرتے ہیں کہ سیڈ ٹو سوائل کانٹیکٹ جو ہے وہ ہم بہتر کر لیں تاکہ سیڈ کی جرمینیشن بیچ کی وہ گاؤ جو ہے وہ بہتر ہو جائے اس کے علاوہ جو بیچ ہے وہ مقصد ہے کہ اگر جڑی بوٹیاں ہیں گھاس ہیں تلہ گاس وغیرہ ہے اس کو ختم کرنے کے لئے ہم حال چلاتے ہیں یا اس کو پلٹاتے ہیں زمین کو اس کے علاوہ کوئی اور مقصد حال چلانے کا نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور مقصد حال چلانے کا نہیں ہے یعنی کہ بیسیکلی جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے لئے اور سائل اور سیڈ کا کانٹیکٹ امپروو کرنے کے لئے اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے اب نئی جو ہماری روشنی میں ہم نے ایسے ہی مشینیں ایجاد کر لی ہیں کہ جو حال چلائے بغیر بھی سیڈ اور سائل کا کانٹیکٹ امپروو کر دیتے ہیں نوٹل مشینیں ہیں اس کا فالہ اس لئے سے بنایا گیا ہے جو سیڈ تو سائل کانٹیکٹ اس کا بہتر ہو جائے تو اس کو یہ جو اوپر حل چل رہا ہے یہ نہ چلائے جائے اور پھر جو پودے اور زمین کا سائل کا جو آپ اس میں تعلق ہے اس کو ہم ڈسٹرپ نہ کریں اس کو الاد الاد پر نہ کریں تو یہ اس کی آنسر ہے آپ کا کہ پلاؤ زمین کیوں ہم چاہتے ہیں اب بی جو ہے یہ ایک پوٹینشل ہے پوٹینشل کیا ہوتا ہے پوٹینشل یہ ہے کہ اس میں کس حد تک جانے کی صلاحیت ہے مثل کار ہے تو اس کے اندر سپیڈو میٹر کے اوپر ہو سکتا ہے دو سو کلومیٹر کی رینج لکھی ہو یعنی کہ دو سو کلومیٹر کی رینج یہ بتاتی ہے کہ یہ اس میں پوٹینشل ہے کہ یہ دو سو کلومیٹر تک اس کی رفتار ہو سکتی ہے لیکن او رفتار ہم کبھی حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے یا تو ٹریفک بہت زیادہ ہے ہم اس رفتار سے چلی نہیں سکتے یا سڑکوں روڈ کی کنڈیشن ایسی ہے وہ ہمیں نہیں چلنے دیتی یا قانون ایسا ہے کہ ہم موٹروے پہ بجا رہے ہیں سڑک خالی بھی پڑھویا ہے تو موٹروے پولیس کہتی ہے کہ ایک سو بیس سے اوپر نہیں جانا آپ سو پوٹینشل کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں پھر آٹو بانس کی ضرورت ہے جو جرمنی میں ہیں جہاں پہ کوئی سپیڈ کی لیمٹ نہیں ہے اور وہ سڑک اس طریقے سے بنائی گئی ہے کہ وہاں پہ آپ دو سو ڈائی سو کلومیٹر کے اوپر بھی گاڑی چلا سکتے ہیں اگر آپ کی گاڑی میں بھاگنے کی صلاحیت ہو سو سیڈ کے پوٹینشل کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں محول ایسا جب تک نہیں ہوگا گاڑی آپ کے پاس گریسی کار ہے لیکن سڑک لاہور کی انار کے لیے یا مار روڈ ہے تو اس پہ آپ اس کا پوٹینشل کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں سو پوٹینشل کو یوز کرنے کے لیے محول اور ایسی صورتحات چاہیے جس میں وہ پوٹینشل کو ہم یوز کر سکیں سو بیچ کے اندر جو پوٹینشل ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پودا جو ہے اس کی کینوپی کا سائز کیا ہے اس کو کتنی سپیس ہم نے دینی ہے تاکہ وہ اباو گراؤنڈ نیچے گلو گراؤنڈ کا اتنا مسئلہ نہیں یتنا اباو گراؤنڈ کا ہے کہ وہ سپیس کتنی کینوپی بنانے کے لیے اس کو سپیس چاہیے اس سپیس دینی ہے اور پھر گندے آئے کہ ساٹھ ہزار پودا ایک آئیڈیل سپیس کے اوپر لگ سکتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی ان سارے پودوں کی کولیکٹیو ان سارے پودوں کا کولیکٹیو پوٹینشل کیا ہے وہ ہمارا ایک پوٹینشل ہے جو ہم اچیو کر سکتے ہیں پروائیڈڈ ہم زمین کے اندر اچھا محول پیدا کر کے دیں ایسا محول جس میں پودے اپنا اپنا جو بند کھائیں اپنا اپنا زور لگائیں اپنی اپنی پیدا وار زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں اگر محول اچھا دیں گے تو ہر پودے کو اور زرب نہیں رکھتا پودے وہ چیز ہے جو ہر چیز جو پرویوز کرتا بانڈ دیتا ہے اپنے لئے کچھ نہیں اٹھتا یعنی کہ ڈیلی بسنس کے اوپر بھی آپ اوکسیجن دے رہے ڈیلی بسنس کے اوپر آپ کے محول کو ٹھیک کر رہے سی او دوسری اس نے مائکروبز کو دے دی اور باقی ساری زمین اس نے جمع کر دی آپ کو سسٹینبل سوائل کارپن کی صورت میں یا آپ کو فصل کی صورت میں آپ کے کھانے پینے کے لئے اس نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا سو پودہ اللہ تعالی نے اتنا سیکریفائز کرنے والا جی بنایا سو اپ گوڈ پروڈکشن پروسس میکسیمائز جی اٹلائزیشن او کپیسٹی پوٹینشل وید منیمم پرچیز ریمپورٹس اگر ہم محول ایسا کریں تو پھر ہم قدرتی نظام سے ہی ساری وہ چیزیں پودہ مہیا کر سکتے ہیں یا قدرتی نظام ہی پودے کو ساری چیزیں مہیا کر دیتا ہے جس کے وجہ سے ہمیں پھر کسی چیز کو بھائی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ گوڈ پروسس جو میں پہلے ہی بتا چک ہوں کہ is the best conversion ratio اور فردر گوڈ پروسس will produce high quality uniform produce a product to fetch highest price from market so اگر آپ کا نظام ٹھیک ہے اچھی خوراک پودا پیدا کر رہے اس کا size ایک ہوگا اس کی شکل و صورت ایک ہوگی وہ دیکھنے کو اچھی لگے گی اس کو گہاک کو attract کرے گا گہاک کو attract کرے گا پھال پڑا ہو ہے اچھا خوبصورت ہے گہاک خود ہم نے ایک تجربہ کیا پچھلے دونوں شاید وہ کاشتر یہاں پہ موجود ہیں یا شرک پور ایرے میں ایک صاحب تھے انہوں نے نیا باغ لگایا امرود کا تو پہلا سال تھا اس کے اوپر ہر پودے کے اوپر کو دو چار چار دانے لگے تو مجھے خون کیا انہوں میں نے کہا یار ایسا کرو اس کو مارکیٹ ہو ایسا کرنے کے تو ایسا کر کے ایک بندہ لے لے اور اس کو کہ یہ تو توڑ گے بیش تو اس کے ساتھ 50 کر لینا اس نے ایسے کیا ان کے زمین کے تھوڑی دور ایک کلومیٹر کے اوپر کوئی اڈا ہے بس ٹین تو اس نے کہا کتنی زیادہ رکھ نہیں میں نے کہا اس وقت امرود کا کیا ریٹ جا رہا ہے تو ریڈیوم کے اوپر اس وقت امرود 20 رپے کے لوگ بک رہا تھا تو میں نے کہا اس کو کہو تم 60 رپے کے لوگ اس کا ریٹ رکھ ہے وہ جو بندہ تھا بیچنے والا وہ کہتا جی تھوڑا دماغ ٹھیک ہے ویر پہ لوگی بیچی جا رہے نے میں کہ 60 رپے بیچوں گا میں نے کہ یاد تجھے لوگ پاگل سمجھیں گے جس طرح تو مجھے پاگل سمجھ رہے جب پاگل سمجھیں گے ترے پاس آئیں گے اور یہ کہنے کے لیے کہ تو پاگل ہے بھئی ویر پہ نال 20 ریڈیاں کھڑی ہیں تو 60 رپے لگے کیوں بیٹھا ہوئے یعنی کہ بورڈ لگائے تو میں نے کہ جو بندہ آئے اس کو کہنا کہ اس کو آئے کمرود کاٹنا کاٹ کے اس کو دینا کھاؤ کھاؤ کے اگر لینا ہے 60 رپے دے کے مجھے لے جاؤ نہیں لینا تو 20 رپے والا بھلا 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 سے لے بھئی یقین کریں کہ within 2-3 hours اس کی ساری ڈیڑی بھائی یعنی کہ فارمر نے 60 رپے یعنی کنزیومر نے 60 رپے لینا پریفر کیا اس کا ذائقہ اتنا اچھا تھا یعنی ساڑھے جو امرود آتے ہیں وہ اور اس کی سویٹنیس اتنی اٹریکٹیو تھی کہ جس نے بھی اس کو کھایا اتنا کہ بھائی ایک کلو دو کلو مجھے ریڈی بکیر اس کے تو یہ ہے strength آپ اگر قدرتی نظام پہ جاتے ہیں اور اس کی جو output ہے وہ خود اپنے آپ کو بیجتی ہے آپ کو بیجتی کی فاغ میں رہے تو جب ہم یہ پروڈکشن کرتے ہیں تو باہر خود آجائے گا آپ کے پاس اٹھانے کے لئے باہر کو پتا ہے کہ یہ تو اکستوری ہے جو میں لے کے جا رہا ہے جو پرانا طریقہ ہے سارے اس سے فارغ ہے اور پروسسس جو ہے وہ سارا ریپینٹ اپنا یعنی کہ مجھے یاد ہے کہ شروع شروع میں ابھی ہم لتنی پڑی تھی سیڈ کمپنیوں سے بیس خرید نہیں تو ہم اپنا بیچ میں آتے تھے اور اچھا جو کاشت کار عام اماتر جو کاشت کار ہے وہ تو جو بیج آیا اس پر ساف سترہ کر اچھا ہے چکر لگا کے ان پودوں کو ریبن باندھ دیتے تھے جو نظر آتے تھے کہ آرہے ہے تو بڑا سٹرونگ پودہ ہے جس کا سٹرہ لمبا ہے یا اس کا مناسب ہے یا اس کھنی تلرنگ اچھی کی ہے جو بھی اس کے اچھائی ہیں اس کو نظر آئیں اچھائیوں کے صاحب سے ریبن باندھی اب ریبن باندھی تو جب ہارویسٹنگ کا وقت آیا تو ریبن والے جو پودے ہیں ان کو داتی سے پہلے کاٹ لیا اب وہ کاٹ کے اس کا سیڈ بنا رہی ہے اگلے سال وہ بھی جا اس میں پھر دوبارہ اس طرح کیا اور تیسرے سال آپ کے پاس ایسا سیڈ آ گیا جو بہت زبدر جس میں پیدا باری صلاحیت ہے اب یہ دیکھئے کہ ایولوشن کا جو پروسس ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ پیدا کیا ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سارے ہائیبریڈ ہیں ہماری ماں کہاں سے آئی ہمارا باپ کہاں سے ہے ہماری ماں کے والدین کہیں سے ساری کروس بریڈنگ ہو رہی ہے اور یہ ہائیبریڈ سارے بند ہیں اسی طریقے سے پودے جو ہیں وہ ہائیبریڈ بنا رہے ہیں اور جو بیس جینز ہوتے ہیں وہ جا کے پولینیٹ کرتے ہیں تاکہ نئی جو بچے ہیں ان کو کہتے تھے یار یہ ہمارے بڑی تیز اور ہمارے جو دادا بن گئے ان کے جو بچے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو بہت تیز ہر جنریشن آفٹر جنریشن ایولیشن کے ذریعے بہتری آتی جا رہی وہ الیدہ بات ہے اگر ہمیں خوراک اچھی نہ ملے اور ہماری گروت سٹنٹ ہو جائے مینٹل گروت یا فیزیکل گروت یہ بہت بڑا ایشو ہے اس وقت ہمارے ہاں کہ ہماری مینٹل گروت اور فیزیکل گروت جو ہے وہ سٹنٹڈ ہے ہمیں بارے پاس اتنی صلاحیت ہے ہی نہیں کہ ہم سوچ سکیں سوچنے کا عمل ہمیں نہ سکھایا جاتا ہے اور نہ ہم اس کے اوپر کام کرتے حالانکہ سب سے امپورٹن چیز ہے کہ ہم سوچیں کوئی بھی کام ہے اس کو سوچ کے کریں اور سوچ کے لئے آپ کو اپنا دماغ استعمال کرنا ہمیں اس طریقے سے لگا دیا ہے کہ ہم اپنا دماغ سوچتے ہوئے ہمیں گبرہ شروع ہو جاتی ہے آپ سے میں پوچھ لوں گا آپ سے پوچھ لوں گا کہ کس طرح کرنا یہ آپ خود سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے تو ہمیں اپنا ذہن اس کو کھولنے کی ضرورت ہے اگر ہم ہیرلائن ہیرلوم سیڈ ہیرلوم سیڈ ہوتے ہمارے جدی گوشتی سینکڑوں سالم سے چاہ رہے ہیں ان کا تو ہم نے ایک سیڈ پیچھ چلے گئے ہیں ہائیبریڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہائیبریڈ بھی تو نار کسی پودے سے لیا خیمیل کسی پودے سے لی خیمیل کر کے ہائیبر 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 بات سیلیکشن کی ہیٹلر والا بات اس نے کی کہ نئی جنریشن میں ایسی پیدا کروں گا جو بہت ہی زبر دست ہو تو اس نے میل اور فری میل کو سیلیکٹ کر کے ان کی آگے جنریشن کو انکریز کرنے کی برش کی لیکن ہم ہم کیا کر رہے ہیں ہم ہر بندہ تو کرکٹر نہیں بن سکتا ہر بندہ تو ہم بندے فوٹبالر نہیں بن سکتا ہم پھر جو ہماری سکورز ہیں کالجز ہیں اس پہ جو کوچز ہوتے ہیں وہ سیلیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ اچھا بیڈمنٹن کا پلیئر بن سکتا ہے یہ فوٹبال کا پلیئر بن سکتا ہے اس طرح سے پھر وہ دیفرنٹ کیٹیگری کے اچھا سٹوڈنٹ لگ رہا یہ آرٹس کا اچھا ہے اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے اس دیبیٹر اچھا ہے جو بھی سو آپ اس میں سے سلیکشن کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم سیڈ کی بھی سلیکشن کر کے اپنی ایک ان لوگوں کی ٹیم بنا سکتے ہیں جو حقی صرف ایک سال میند کرنے کی ضرورت ہے اچھا ہم سیڈ بنا سکتے ہیں جس بہت زیادہ ہمیں ان کومپلنس کے پیچھے جانے کی ضرورت مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پوائنجر وائی نکو مانے انترویس کرایا تو سالے سولہ سولہ ہزار پہ ایک اللہ سب بیٹھتے ہیں دوہزار پہ بھی کس نہیں آتی یعنی کہ اندازہ کریں ان کی جو اچھا اب نیکسٹ ہماری سلائیڈ جا ہے وہ ہے ابنڈنس آب منرلز ان سوائل یعنی کہ زمین کے اندر اللہ تعالی نے جو سسٹینبل فارم میں منرلز رکھے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں کیسے پہلی بات تو یہ ہے منرلز جو ہیں ابھی نہیں ہمیں پتا کہ پودوں کو کون کون سے منرل کتنی مقدار میں چاہیے ہم پہلے نپک کی بات کرتے ہیں صرف تین پھر ہم نے کہ اس میں مایکرو نیوٹرنٹ پی ڈالیں اس میں سلفور ہے اس میں مگنیزیوم ہے اس میں کاربائیڈ ہے اس میں فلانی فلانی چیزیں بھی سات ہو گئے سات سے ہم تیرہ پہ چلے گئے تیرہ سے ستارہ پہ چلے گئے ستارہ سے سو کتم چالیس اکتالیس منرلز کی بات کرتے ہیں کہ یہ پودے کی ضرورت ہے جس طرح سائل سائنس میں بہتری آتی جاتی ہے ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے اس طرح اب منرلز پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں ہمیں نہیں پتہ لیکن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ وہ دیٹا ہے جو ایک سپارک بہت بڑی اوگنائزیس ہے انگلینڈ کی یوکی بیس جس نے دوہزار تین میں ریپریزنٹیٹیو سیمپل کیے یعنی کہ پوری ہماری جو ارت تھی اس سے سیمپل اس نے انہوں میں درا کیے اور ان کو وارٹی ٹیسٹ کر کے یہ بتایا کہ سسٹینبل فارم میں کتنے کتنے منرل کام کے پڑے ہوئے ہیں ہم جب اپنے سوائل کو ٹیسٹ کراتے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں پلانٹ اویلیبل فارم میں کتنے پڑے ہوئے ہیں اس کا ٹیسٹ ریزل روٹاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دو برییں یہ بھی ٹال دو تین برییں یہ ٹال دو سو سسٹینبل فارم کے جو انرلز ہیں وہ گنتی میں نہیں آتے ہیں ہمارے میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں اویلیبل فارم کی نہیں بات کر رہا میں سسٹینبل فارم کے منرز کی بات کر رہا ہوں یہ لمبی لسٹ ہے جب ویڈیو دیکھیں گے آپ اس کے نور بھی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو دو تین چیزوں میں بتاتا ہوں کہ نائٹروجن یوریا جس کو ہم کہتے ہیں یہ سوائل کے اندر منرل فارم میں یعنی کہ سسٹینبل فارم میں یہ دو ہزار پی 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 ام پڑا ہو ہے دو ہزار پارٹس پر ملین پڑا ہو ہے اور پودے کی ضرورت صرف تین ہے دو ہزار پارٹس پڑا ہو ہے پودے کی ضرورت صرف تین ہے اور پورس فرسفٹ جو ہے یہ آٹھ سو پی پی ام سوائل کے اندر موجود ہے ہر سوائل کے اندر یہ ساری ہیں اور پودے کی ضرورت ایک یا ایک سے بھی کم ہے اب اتنے زیادہ ہزاروں ٹنوں کے ساتھ سے یہ چیزیں سوائل کے اندر پڑی ہوئی ہیں کہ اگر کروڑوں سال بھی کاشتری آ نہیں سکتی نائن آئی ہے آپ جو کروڑوں سالوں سے جنگلات چاہ رہے ہیں کسی میں کوئی کیونکہ ایک تو بہت بڑی تعداد میں اللہ نے رکھے ہوئے ہیں سوائل کے اندر جو ختم نہیں ہو سکتے اور دوسرا یہ سائکلنگ کا پروسس ہے جو کم بھی ہوتی ہے اگر ایک کلوڑوں سال بھی ہم کسکاری کرتے جائیں تو اس میں کمی نہیں ہو سکتے اب وہ جو منرت میں واتر سالیبل رہی ہیں پانی میں جب تک کوئی چیز حل نہیں ہوتی پودا اس کو استعمال نہیں کر سکتا تو جو مایکروبز ہوتے ہیں وہ اس کو اویلبل فارم میں کرتے ہیں اویلبل فارم میں کرنے کے لیے پھر پکنک کا نظام ضروری ہے جو ایسا محور کرتا ہے جو مایکروبز کو روائیو کرتا ہے اور وہ مایکروبز پھر اپنی ذمہ داری جس کام کے لیے ان کو بنایا گیا تھا وہ اپنا کام نبانا شروع کر رہتے ہیں اور پودے کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس کی ضرورت کے مطابق اس کو جتنا بچے کی ماں سمجھتی ہے بچے کو کیا چیز چاہیے اور اس چیز کو ماں جو ہے وہ پورا کرتی تو وہ پھر مایکروبز اپنی مدد کا روز ادا کرنا شروع کرتے ہیں اب بچ میں پکنک سلوشن پکنک کیا ہے پکنک قدرتی نظام کاشکری کا ابیویشن ہے یہ کوئی ہم نے نہیں ہم نہ کچھ چیز بنائی ہے ہم نے تو ایک قدرت کے نظام کو سٹیڈی کیا اور میں آپ تک سمجھ کے آپ تک پہنچ رہا ہوں کہ اس طریقے سے فنکشن کرتا ہے اور اس طریقے سے مل جب کے اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں سو اب یہ جو اس بڑی ایک میننگ فل سلائیڈ ہے اب جو رائٹ سائیڈ پہ ہلکے رنگ کی سلائیڈ ہے یہ ہماری آج کل زمین ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ سوائل نہیں ہے یہ ڈرٹ ہوگی ہے ہم نے سوائل کو درٹ میں طول چپل اصی شفٹ کرتا کیونکہ ہم نے آرگین میٹر ختم کر دیا لائف ان سوائل کو ختم کر دیا جب سوائل لائف لیٹس ہو گیا تو اس کی حالت اس کی شکل یہ ہوگی جو رائٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اب اس سوائل میں جو گرین دودھ کا دہی بنانا ہے تو تھوڑا سا جاگ لگاتے ہیں یعنی کہ بکٹرییا ڈالتے ہیں اگر دودھ کا ٹیمپریشر ٹھیک ہے تو تین چار گھنٹے میں بکٹرییا گرو کرتا ہے اس دودھ کو دہی بنا داتے لیکن اگر دودھ کا ٹیمپریشر ٹھیک نہیں ہے اب جتا مردی جاگ لگاتے جائیں دودھ کا دی گئے ہے تو جب آپ محول کریٹ کرتے ہیں تو مائیکروبز بڑی جلدی اپنے آپ کو روائی کرتے ہیں لیکن ہم مسلسل ان مائیکروبز کو مارتے جاتے ہیں پہلے حال چلا کے مار دیا پھر پانی میں ڈبو کے مار دیا اس کے نہ کوئی ایکشن ایسا کر کے ان کو مار دیتے ہیں جس سے جتنی تعداد میں منرلز پودے کی ضرورت ہے وہ ملتے نہیں اور اس لیے پھر ہمیں آرٹیفیشل طریقے سے فٹلائزر دینے پڑتے ہیں جس کو برگر دینے پڑتے یہ تو اس وقت کا موجودہ نظام اب یہی نظام اگر پکنک پہ جاتے ہیں تو وہ ہی گرین بلوک منرلز کا زمین کے اندر آویلبل ہے لیکن سسٹینیبل فارم میں یعنی ایسی فارم میں جو پودا استعمال نہیں جا سکتا اور ضرورت ہماری جو وائٹ بلوک ہے جو منرلز پیدا کر دیئے یعنی بائیکروبز ان کو تو انہوں نے سارے منرلز کو آویلبل فارم میں اس طریقے سے کیا کہ پودوں کی ضرورت کے مطابق ہو یعنی کہ جڑی بوٹیوں کے بھی پودے آتے ہیں تو منرلز یا بائیکروبز کے لیے جڑی بوٹی ہو یا کیش کراپ کا پودا ہو ان کے لیے ایک ہی چیز ہیں ان سب کو وہ اس حساب سے منرل دیتے ہیں اور سب کی ضرورت کے مطابق وہ منرلز کو آویلبل فارم میں کر دیتے ہیں ریکوائرمنٹ ہباری بلو بلوک تھی اب اس کنڈیشن میں کیا ہوا کہ وائٹ بلوک جو ہے وہ مایکروبز آویلبل فارم میں کر دیا تو دیت مینز کہ ضرورت سے تھوڑا سا زیادہ مایکروبز یہ بھی نہیں کرتے کہ ضائع کر دیں روٹی ہم اگر چار سب سے پوچھتے کتنی روٹی کھو گئے بھئی اس حساب سے ایک روٹی زیادہ بنا دی آپ نے یہ نہیں کرتے کہ ہم چار روٹی وں سو اتنے مایکروبز اس لیے پھر ہمیں کسی قسم کی خار ڈالنے کی ضرورت نہیں پھتی یہ سائنس ہے اور سائنس وہ چیز ہے جو اللہ کا نظام ہے اور اس کو جس طرح سے ہم نظام ہے اب یہ نیچے والی لائن جو ہے بڑی ایک ایمپورٹنٹ لائن ہے وہ یہ ہے نیچرل پرویجن سسٹم اس نوٹ فنکشننگ پروپرلی یعنی کہ اگر آپ خاد ڈالتے ہیں پودوں کو اور وہ ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے فیدہ پہنچا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سائل سسٹم ٹھیک نہیں ہے اگر سائل سسٹم آپ کا ٹھیک ہوتا تو پلانٹ کرتا ہی لم اور دوسرے برگر پڑا ہو ہے تو آپ کیا کھائیں گے یعنی کہ آپ وہی چیز کھائیں گے جو آپ کو جو پتہ ہے جس میں نیوٹریشن ویلیو زیادہ ہے پودہ اس کو پھر استعمال ہی نہیں کرتا اس کا میں آگے جا کے سائنس بتاؤ گا کہ کیسے پودہ جج کرتا ہے کہ میں کون سی چیز اپ ٹیک کر نہیں کون سی چیز اپ ٹیک نہیں کر نہیں سو بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو پودے کو کھا ڈالیں اور شکل دکھائے کہ مجھے کوئی فیدا پہنچ ہے اس کا مطلب ہے آپ کا سوائل سسٹم جو ہے اس میں کوئی خرابی ہے چلی یہ تو پودی ہو گیا تھا ہو گیا تھا سو یہ ایک سلائیڈ میں میں آپ کو پورا نظام دکھانے جا رہا ہوں ایک ہی سلائیڈ میں سمجھیں کہ یہ زمین ہے ہم خالے میں بیٹھ کے یا ٹرنچ میں بیٹھ کے زمین کو دیکھ رہے ہیں یعنی کہ یہ یہاں سے میں زمین کو یہ زمین ہے اور یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں سو اس میں کیا کریں گے کہ ہم کھیلیا نکال دیں گے اب کھیلیا نکال لی تو یہ جگہ فروز بن گئی کھیلیا بن گئی اور درمیان والی جگہ جو ہے وہ ہمارا بیٹ بن گیا اب بیٹ جو ہے اس میں جب ہم ٹریکٹر چلاتے ہیں فروز کے اندر کیونکہ بیٹ سم کی جو پرفائل ہے یا اس کی شیپ ہے وہ اپنے ٹریکٹر کے حساب سے رکھتے کوئی بطالی سنج کوئی حدیث نہیں ہے کوئی کران ایک بطالی سنج بیٹ بنانا ہے یہ اپنی کنوینینس کے لیے بناتے ہیں تاک کیلی بشا کمپیکٹ ہو جائے ہم نے کون سی وہاں سے کوئی چیز گرو کرنی ہے سو اس مقصد کے لیے ٹریکٹر کے سائز کے مطابق ہم نے یہ بیٹ کی پرفائل بنائی ہے اس کا کوئی ہارڈ ڈ فاص یہ نہیں ہے کہ بڑا چھوٹا نہیں کر سکتے یہ غلط ہے ہم نے سوائل کے سسٹم کو دیکھتا ہے کراپ دیکھتا ہے لیکن یہ ضرور رکھتا ہے کہ ٹریکٹر ہم نے اگلی فصل تک کیسے گزار اس کا رستہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے بٹھانا پڑے گا تاکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم بیڈ پر ٹریکٹر نہ چڑھے تاکہ کمپیکشن نہ ہو ٹریکٹر کی جب دو تین دفعہ کیلی کے اندر ٹریکٹر گزر جاتا ہے تو دو کام ہوتا ہے نیچے والی جگہ سخت ہو جاتی ہے سخت ہونے سے بعض لوگ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہاں پھر جڑی بٹی ہو گئیں گے تو جب زمین سخت ہو جاتی ہے تو وہاں پھر کل چیز نہیں گتی آپ کو یاد ہو دیکھا ہوگا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جہاں سے دو بندے گندم کے کھیت میں سے چار دفعہ گزر جائیں تو وہاں تو کوئی چیز اگتی نہیں ہے وہ کمپیکٹ ہو جاتا ہے اس جہاں سے ایک دو دفعہ ٹریکٹر گزر جائے تو تلی بن گئی تو وہاں سے کوئی چیز گرو نہیں کرتی اس لیے یہ جب کھیلی میں سے دو تین دفعہ ٹریکٹر گزر جاتا ہے تو پکی ہو جاتی ہے وہاں پہ کوئی چیز جڑی بوٹیاں گرو نہیں کرتی اور نیچے ایک ایسی ریزروائر بن جاتی ہے ایک ایسا سٹورج بن جاتا ہے جہاں پہ پانی آپ نے پریزرر کر لیا سٹور کر لیا ایک تینکی بن گئی اب یہ موائسٹ ہو گئے سوائل آپ کا اور اس کے اوپر ہماری ملچ پڑی گئے اب ملچ سے کورڈ بیٹھ آپ اس کے اندر آپ باقی سارا آپ کا پریزر ہوا پڑا ہے سوائل کے اندر اب جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو پانی آپ کا پریزر ہو گیا اس سے یہ ہوا کہ آپ کی ویپریشن لاؤس ہی نہیں ہو اور اصل لاؤس جو ہے سب سے زیادہ لاؤس جو ہوتا پانی کا ویپریشن سے ہو گیا وہ لاؤس ختم ہو گیا اور پھر سوائل کا ٹیمپریچر موڈریٹ ہو گیا سوائل کا ٹیمپریچر جیسا پہلے ہی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ پندرہ اور پچیس سے درمیان میں آئیڈیل ٹیمپریچر ہے جو ہمیں رکھتا ہیں اب یہ جب ٹیمپریچر سوائل کے اندر پاپولیشن ہے وہ ڈائیورس بھی ہزاروں لاکھوں قسم کے ڈیفرنٹ مائکروبز ہیں اور پھر ان کی تعداد بھی کروڑوں عربوں کے قریب ہے یعنی کہ یہ خیال نہیں ہے یہ ایک ڈیفکٹ ریسرچ تھی کہ ایک ٹی سپون میں اگر گوڈ سائل ہے ایک ٹی سپین میں جتنے مائکروبز ہوتے ہیں وہ انسانوں کی ٹوٹل پاپولیشن جو اس دنیا پہ اس سے زیادہ ہوتے ہیں یعنی کہ سات عرب سے زیادہ مائکروبز زندہ مائکروبز سنگل سیل وہ ایک ٹی سپون میں ہوتا ہے میں دوبارہ بتاؤ دوں تا کہ ایک ٹی سپون میں سات عرب سے زیادہ مائکروبز ہوتے ہیں یہ اتنا زندہ چیز ہے جو سوائل انس کو کہتے اور یہ نظام جب آجاتا ہے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنا آٹو فنکشن جائے آٹو پائلٹ پہ چلا جاتا ہے سارا سسلاب کا اور فاٹر یوز ایفیشنسی جو ہے وہ ڈرپ ایک تو ملچ اوپر نہیں پانی ایفیریٹ کر رہے دوسرا آپ نے آٹو فیشنسی رکھا ہو ہے اس میں آپ دوسرے دن خواہ دینی پڑ رہی اور تیسرا وہ ایک خاص ایریے کو مویسٹ رکھتا ہے جب خاص ایریے کو مویسٹ کرتا ہے تو روٹ سسٹم اس سے باہر نکلتا نہیں اب میں نے پانی پینا ہے پانی گلاس میرے پاس پڑا ہو ہے تو میں یہاں سے ٹھاؤں گا میں پی رو مجھے ہاتھ لمبا کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر یہ پانی ادھر پڑا ہو ہے تو مجھے ہاتھ لمبا کرنا پڑے گا اور یہی روٹس ہیں جب یہ کہتے ہیں کہہ رہے تھے درمیان میں پانی پہنکے گا پانی خشکی کی طرف جا رہے پانی وہ چیز ہے نیچے کو بھی جا رہے سائیڈوں کو بھی جا رہے اور اوپر خشکی ہو جائے گی تو اوپر کو آنا شروع ہو جائے گا پھر ری ایکشن پانی چارہ طرف موگ کرتا آپ یہاں پہ کپڑے پہ پانی ٹال لیں تو چاہ جانا شروع ہو جائے جہاں جہاں اس کو خشکی ملے گی وہ جہاں شروع جائے پانی خشکی یعنی کہ موہچر خشکی کی طرف ٹریول کر رہی ہے اور پھر روٹس جو ہیں وہ پانی کی تلاش میں موہچر کی تلاش کر لیتی ہیں اپنا گی صرف پرابلم میں ہوتی ہے جرمینیشن کے وقت اگر بیڈ آپ نے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ آپ جب پہلی دفعہ شفٹ کریں کنوننشنل سے بیڈ سسٹم کے روپر تو پہلی فصل جو ہے آپ موہس سائل میں لگائیں وطر زمین میں لگائیں رونی کر کے یعنی کہ پہلے سارے عمل کر لیں گہرہ حل چلا لیں لیول کر گہرہ حل چلا کے زمین کو پانی لگائیں پانی لگا کے وطر زمین میں سیڈ بیٹ بنائیں اور اس کے بعد چھٹا وٹا دے کے جو بھی جس طریقے سے بھی کرنا ہے وطر زمین میں آپ بیٹ سیڈ کی جب جرمینیشن ہو گئی جڑیں جب اس نے نکال لیں پھر اس کو کوئی شو نہیں پھر تو پانی کی خود ہی تاج میں ہو گئے اور اس کے بعد روٹ سسٹم جال بنا ہوتا ہے اور روٹس رہے ہیں وہ پرانے پودوں کی خاص طور پہ پانی کے رستے بنائی ہوتے ہیں پانی کی infiltration آگے اندر دیکھ جاتی ہیں تو best water use efficiency highest crop yield at lowest production cost nutrition dense eatables best than organic standards اور vegetation produce its own food and forest اور یہ ہم بھادس کے اوپر کر چکے ہیں اور یہ eco agro ecology ہے جو ایک منظم نظام ہے اور جتنے بھی آج اس کی problems ہیں اس کو سب کو ٹھیک کرنے کے لئے تو یہ fertilizer کے بارے میں ساری explanation دی اس کو فضل آگے جا کے اور مزید اس کے اوپر بات کریں گے لیکن اس میں یہ معرض کروں اب باغات میں جاتے ہیں تو یہاں پہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ host plant میں ایک ہمارا پروجیکٹ تھا میں 2015 کی بات کر رہا ہوں یوئیس سیڈ نے کہا جی کہ یہ جو کنوں کا گروب ہے جو سرگزہ بلوال اریے میں اس میں بڑی ہو رہی ہے تو آپ اس پر انٹریونشن کر کچھ سسٹم بنا دیں تو ہم نے سسٹم بنا کے دیا تو میں نے ایک نیا نیا پی ایش دی کنوں سٹرس میں پی ایش دی تھا اس کو میں نے انگیج کا دیا تو ایک بات تھا جس میں برسیم لگا ہوگا تھا تو جو ذمہ دار ہمارے ساتھ تھا اس کو کہنا یہ تو بہت کام خراب ہو گیا یہ تو جنا آپ نے ہوس پلانٹ لگا دی ہے تو بماری پھیل جائے گی جو پوری طور پہ برسیم میں اس کو کلٹیویٹ کر دیں اور یہ کر دیں تو اب وہ اسے مذہار کے سامنے تو میں اس کے کچھ نہیں کر اس کے بعد پھر میں اس کی حالت کی میں نے کہ یا تمہیں پتا ہے کہ ہوسٹ پلانٹ ہوتا کیا پہلے تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے ہوسٹ پلانٹ ہوسٹ پلانٹ وہ ہوتا ہے کہ اگر مذہار پلانٹ اویلیبل نہ ہو مذہار پلانٹ اگر اس شہر میں آپ کی ماں کا گھر ہو اور یہاں پہ اس کا فس کلاس گھر ہو تو آپ کسی کے گھر جا کے ہوسٹ بنیں گے یا اپنے مذہار کے جا کے رہیں گے بس کورٹن ہے کورٹن نے اپنے پتے شیڈ کر دی ہیں اور وہاں پہ جو کیڑی مکور رہے ہیں انہوں نے ہائیبر نیٹ کرنا ہے اس نے اپنا جو اڈورس سسٹم کوڑ سسٹم کو سے گزار نا ہے تو لاروی سے پیوپا بن جائیں گے اور وہ جا کے کسی خوش اس خول سے باہر نکلیں گے جب محول ٹھیک ہو گا ٹیمپرچر ٹھیک ہو گیا اس سے نکل گئے تطریف پروانے کی صورت میں باہر نکلیں گے میٹنگ کریں گے ایگ لینگ کریں گے اور مر جائیں گے یہ لائف سائیکل ہے اس کا تو ہوس پلانٹ جو ہے صرف یہاں پہ کام آئے گا جہاں پہ پودے نے پتوں کو شیڈ کر دیا اس کو ہینگ کرنے کی جگہ نہیں مر رہے اب کنوں کے پودے جو ہیں وہ تو اپنے پتوں کو شیڈ ہی نہیں کرتے تو جتنے بھی اس کے اوپر جو کیڑے ہیں ان کا مدر پلانٹ آویلیبل ہے تو وہ برسیم کے اوپر کھانے والا کنوں ہے وہ لوسن جا کے برسیم کیوں کھائے گا بھئی اگر ہم ہمارے سامنے دو اپشنز ہوں کہ بھئی کنوں کھاؤ یا برسیم کھاؤ تو کیا کھائیں گے کنوں ہی کھائیں گے نا یہ ان کے جو یونیورسٹری ایجوکیشن ہے یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں اتنی بری ہے یعنی کہ ان کو کسی نے بتا دیا یہ ہوس پلانٹ کوئی کسی نے سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ ہوس پلانٹ ہوتا کیا ہے یہ اس کی بہن دیفنیشن بتا رہا تھا اس کے بعد یہ چیز ہے یہ دیکھنے کی قابل ہے بی ٹی کارٹن آگئی بی ٹی میز آگئی بی ٹی فلان آگیا بی ٹی ایک امریکن کمپنی تھی ڈیلٹا پائن یہ ان کی ایجاد ہے ڈیلٹا پائن سے میرے جو ریلیشن ہیں وہ سیونٹی تھری میں اسٹیبلش ہو گئے کسی کلوز کامن اسوسییٹ کے ذریعے تو میں انیس سو تحت میں بھی اپنا جو ڈیلٹا پائن کارٹن تھی اس کا سیڈ باہر سے لے کے آگیا ڈیلٹا پائن فیفٹین اور ڈیلٹا پائن سکسٹین اور اس نے آکے ہماری جو کارٹن کی پروڈکشن ہے اس کو منی فولڈ کر دیا فرق یہ تھا کہ ہمارے جو دیسی لوکل بریٹیز تھی اس میں ایک ہی فلاش آتا تھا پودے کے اوپر پھول ہوں گا پودا اتنا تب بڑا ہوا یا قدم پھول نکلے یا قدم پانچ دس پندرہ بیس جو ٹین ڈیلٹا بننے بننے مان گئے جو ڈیلٹا پائن کی بریٹی تھی اس میں خوبی یہ تھی تین پتے نکلنے کے بعد جو چوتھا پتہ نکلے گا اس کے ساتھ پھول نکلے گا ہر پتہ جہا پہ نکلے سال اس کا پھول نکلے یعنی پودا بڑھتا جا رہا پھول نکلتا جا رہے پھول نکلتا جا رہ رہ اب آپ کی کاشکار کی حصیح سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پھول کو آپ نے مچور کرونا پھٹی کی صورت میں اس کو پھول سے تین ڈر سے آپ نے پھر پھٹی 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 کی یہ ڈیلٹا پائنٹ کی اور یہ بہت بہت بڑی انٹروینشن تھی اس کے بعد پھر نجاب جو ہمارا ادارہ ہے اس نے کو کاپی کیا اور نجاب سیونٹی ایٹ کے تاپ جہاں پھر جو پرانے دوست ہیں ان کو پھٹا ہے نجاب سیونٹی ایٹ بہت کام جو کارنگ کی بریٹی رہی یہ ڈیلٹا پائنٹ کپنی سے میرے پرانے میں بتایا کہ سیونٹی تری سے تلقی امریکم کپنی تھی تو میں امریکہ میں گیا نائنٹی سکس میں تو میں نے ڈیلٹا پائن والوں کو کہا میں امریکہ ہوں تو کچھ ہو رہا تو انہوں کہا میں ٹیکسس میں ہوں اور ایرزونا جانا ہے تو انہوں پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا درمیان میں ایک فارم ہے وہ ہی بھی آجاتے ہم بھی آجاتے